علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہئے اس موقع سے اور جو بھی گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے ان میں اللہ رب العالمین سے خصوصی دعائیں کرتے رہنا چاہئے دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اپنی دعا مانگی جائے بہتر ہے کہ جو مسنون دعائیں یعنی قرآن اور حدیث میں آئی ہیں وہ دعائیں مانگی جائیں اور دعا مانگنے کے بعد اپنی حاجت کو اللہ سے مانگنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ سے آپ درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ رب العالمین سے آپ کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ رب العالمین اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی اور بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا اے ہمارے رب تیرے سبا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اشک ہم ظلم کرنے والے ہیں تو ہمیں معاف کر دے ہمارے اوپر رحم فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہمیں رزق نصیب فرما رزق میں برکت نصیب فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے شکر ذکر اور بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما اے اللہ ہم تجھ سے عافیت طلب کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے ہمارے رب ہمارے دین کی اصلاح فرما دے جو ہمارا اصل معاملہ ہے اے ہمارے رب ہمارے دنیا کی بھی اصلاح فرما دے جس کے اندر ہماری روزی روٹی ہے اے اللہ ہمارے آخرت کی بھی اصلاح فرما دے جہاں ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے اور جب تک جیئے ہم خیر کے ساتھ جیئے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم ہر شر سے ہمیں نجات ملے اور خیر پر ہی ہمارا خاتمہ ہو اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے ہمارے رب ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں تقوی مانگتے ہیں پاک دامی مانگتے ہیں ہم تجھ سے غنہ مانگتے ہیں یا رب العالمین تو دلوں کو پھیرنے والا ہے ہمارے دلوں کو ہم اپنی طاعت کے اوپر پھیر دے تاکہ ہم تیری طاعت زیادہ سے زیادہ کر سکے اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا بے شک تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں تیری رحمت مانگتا ہوں کیونکہ ان کا مالک تو ہی ہے تو فضل سے ہمیں نواز اپنی رحمت سے ہم کو نواز اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما ہمیں حلال روزی عطا فرما کہ ہم تیرے حرام سے بے نیاز ہو جائیں حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھیں اور اپنے فضل سے ہم کو غنی کر دے اے رب العالمین ہم تجھ سے برے اخلاق سے برے کاموں سے برے خواہشوں سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے شفا کا سوال کرتے ہیں اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہم کو محفوظ فرما اے رب العالمین ہمیں برے پڑوسیوں سے بچا اور ہمیں برائیوں سے بچا اے رب العالمین ہمیں فقر و فاقہ سے بچا زلط و خواری سے بچا ہم ظلم کریں ہم مظلوم بنیں اس بات سے بھی ہم کو محفوظ فرما اے رب العالمین ہم تجھ سے ہر طرح کی خیر غاہی مانگتے ہیں ہر طرح کی خیر کا سوال کرتے ہیں چاہے وہ جلد آئی یا دیر تجھ سے جانتا ہے اور جس کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی ہم مانگتے ہیں رب العالمین ہم تجھ سے ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں چاہے جلد ہو یا دیر جس کو میں جانتا ہوں یا ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے یا اللہ ان تمام شر سے ہمیں محفوظ رکھ اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں اور ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس خیر کو تیرے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن جس سے مانگا اور ہم تجھ سے ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے تیرے بند نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا رب العالمین ہمیں جنت عطا فرما اور ہر ایسے عمل کی توفیق دے اور ہر ایسے کام کی توفیق دے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے یا رب العالمین ہم تُس سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جو بھی کام یا جو بھی بات جہنم کی طرف لے جائے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور ہم تُس سے سوال کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہو وہ تو ہمارے حق میں اچھا فرمان یا اللہ اچھے کاموں پر ہم کو ثبات قدمی دے اور بھلائی کے کاموں پر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے یا اللہ ہم تُس سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور یہ کہ ہم تیری نعمتوں پر شکو گزار بنیں تیری عبادت اچھی طریقے سے کر سکیں یا رب العالمین ہمیں صاف سطرہ دل عطا فرماؤں سچی زبان عطا فرماؤں یا رب العالمین میں ہر ایک خیر کا سوال کرتا ہوں جس کو تُو جانتا ہے ہر اُس سر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تُو جانتا ہے اور میں اپنے ان تمام گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں استغفار کرتا ہوں جس کو تُو جانتا ہے یا رب العالمین تُو غیب کا جاننے والا ہے شواہد کا جاننے والا ہے تو تُو ہم کو معاف فرما دے یا رب العالمین دنیا میں ہمارے لئے نیک کام آسان کرتے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو نیک کاموں پر ہو یا رب العالمین قیامت میں جب ہمارا حساب ہو تو آسان حساب لینا یا رب العالمین میں تُجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ایک کام کریں برائیوں کو چھوڑ دیں مسکینوں سے محبت کریں اور جب تو بندوں کے تعلق سے فتنے میں مقتلا کرنے کا ارادہ رکھے تو ہمیں اپنی طرف بلا لینا یا رب العالمین جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پوچھا اور جو ہمیں نفع دے ایسا علم ہمیں سکھا یا رب العالمین ہمارے دل میں نور پیدا کر ہماری آنکھوں میں نور پیدا کر دے ہمارے کان میں ہمارے دائیں ہمارے بائیں اوپر نیچے اور سامنے پیچھے ہر طرح سے ہمارے آگے پیچھے نور فرما دے اور ہمیں خود نور بنا دے یا رب العالمین بے شک ہم نے اپنے اوپر اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما بے شک تو غفور و رحیم ہے یا اللہ ہماری سطر پوشی فرما ہمارے خوف کو امن میں بدل دے اور ہمارے غرض کو ادا فرما دے یا اللہ تو ہمارا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہم تیرے بندے ہیں ہم تیرے وعدے پر ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے یا اللہ ہم ان تمام چیزوں سے ان تمام کاموں کے شر سے بنا مانگ دے جو ہم نے ایک برے کام کیے ہیں تیری نعمت کا ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتے ہیں یا رب العالمین تو ہم کو بخش دے بے شک گناہوں کو تو ہی بخش سکتا ہے یا رب العالمین جو برے کام ہم نے کیے ہیں اس کام کے شر سے ہم کو بچا اور جو ہم ابھی نہیں کیے ہیں یا اللہ ان کے شر سے بھی ہم کو بچا یا اللہ غم سے فکر سے کمزوری سے سستی اور کاہلی سے بخل سے ہماری حفاظت فرما قرض سے ہماری حفاظت فرما لوگوں کے قہر اور غلبے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اوپر سے اپنی نعمت کو زائل مت کرنا اپنی آفیت کو مت ہٹانا اور اپنے عقاب کو ہمارے اوپر نازل نہ فرمانا یا رب العالمین ہم پر غصہ ہو ناراض نہ ہونا یا رب العالمین ہمیں علم اتا فرما یا رب العالمین ہمارے دلوں کو سیدھا فرما دے یا رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما جب تک جیں اسلام اور ایمان پر جیں جب خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو یا رب العالمین ہم خیر کے پھیلانے والے بنیں شر کو روکنے والے بنیں ہر جگہ ہم اپنے جہاں بھی جائیں خیر ہی پھیلائیں اور شر کو ہم روکیں یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پر قائم فرما قیامت تک جب تک ہمارا خاتمہ نہ ہو یا رب العالمین ہمیں ہدایت پر قائم فرما آمین